بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوفیلی اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے کوڈ نمبر 1424 1424 14114 9408 یہ کمپلسری انگلیش پارٹ 2 ہے اور بی اے بی ایس پروگرامز اس میں یہ یوز ہو رہی ہے کافی سر سٹوڈنٹس نے پوچھا تھا کہ ہم انگلیش کی تیاری کیسے کریں فار دیٹ ریزن یہ میں پوری کی پوری بوک آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا جہاں تک پیپر کا تعلق ہے تو پیپر آپ کا اسی بوک کے اندر سے ہوتا ہے سمٹائمز کنسپٹ لیا جاتا ہے ورڈنگ تھوڑی سی چینج کر دی جاتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپک بوک میں شامل ہی نہیں ہے علام اکبال اوپن یونیورسٹی اس میں جو انگلیش پڑھائی جاتی ہے اس کو فنکشنل انگلیش کہتے ہیں اور یہ انگلیش خالی آپ کو پیپر پاس کرنے میں مدد نہیں کرتی بلکہ یہ آپ کو عملی زندگی میں بہتر طور پہ انڈرسٹیننگ آپ کی پیدا کرتی ہے اور آپ عملی زندگی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا ساری زندگی کی لرننگ ہے اور آپ کو ہر جگہ استعمال ہوگی اور ہر جگہ آپ کیلئے بینیفیشل ہوگی یہ اس کورس کا نام ہے اسی کو ہم ڈسکس کر لیں گے امپورٹنٹ جو اس کے چپٹرز ہیں اس کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا آپ کا اکیڈیمک رائٹنگ کے بارے میں ہے کیا ہے کیسے کرنی ہے کن باتوں کا حیار رکھنا ہے یونٹ نمبر دو تو سیکوینس کا کیا مطلب ہے ہم کہتے ہیں یہ سیکوینس سے کریں سیکوینس میں رکھتے ہیں کیا مطلب ہے ترتیب ٹھیک ہے اب ترتیب کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو ایونٹ ایس پوز آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بیان کریں تو آپ مجھے بتائیں گے سر میں صبح اتنے بجے اٹھا تھا میں مسجد گیا تھا میں یہ کیا تھا پورا 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 تو یہ کیسے کرنا ہے کون کون سے ورڈز ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ یونٹ اس کے بارے میں ہے یونٹ 3 آپ کا کلیسیفکیشن ہے کلیسیفکیشن آپ کو بتا ہے کہ ہم گروپ چیزوں پر بناتے ہیں چوتھا آپ کا کازنڈ ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ کاز کیا ہے مثال کے طور پر آپ کا پیپر آ رہا تھا یہ ایک وجہ ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سارا ہمیں تھوڑا گائٹ کریں اب کیا ہوا کہ میں نے آپ کو یہ دے دیا ایفیکٹ اس کا کیا ہوا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا بادل آئے ہوئے آپ کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے بارش ہو جائے ٹھیک ہے آپ بادل آئے ہوئے تو یہ بارش کا سبب بان سکتے ہیں یعنی کاز کا کیا مطلب ہے وجہ ایفیکٹ کا مطلب ہے اس کا اثر کمپیریزون اور کنٹراسٹ یعنی دو چیزوں کو آپ اس میں ملانا کیسے ہے اور اگر وہ مختلف ہیں تو اس کو کیسے ڈسکرائب کرنا ہے پھر ہماری اکیڈیمک ریڈنگ آ گئی ہے اور ریڈنگ میں ہی آپ کا ایک ایک ایمپلائیڈ میننگ میکنگ انفرینسز آتا ہے یعنی سمٹائمز آپ کو اس سیچویشن نہیں بتائی ہوتی آپ اس میننگ سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ بندہ کیسے ہے آسانسا اس کے ایمپل میں آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی باہر سے آیا ہے اور اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں اب وہ نہ بھی بتایا کہ باہر بارش ہو رہی ہے ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے then denotation and connotation تو denotation اس نے dictionary میننگ اور connotations ہوتے ہیں جو ریفرنس to the context یا context کے لحاظ سے میننگ کون سے بنتے ہیں وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں آسانسی ایمپل میں آپ کو دیتا ہوں suppose the word virus is there virus اب virus بائیو میں کسی اور سینس میں استعمال ہوتا ہے computer science میں یا IT کی دنیا میں virus کسی اور سینس میں استعمال ہوگا اسے تر ورڈ ہے dead d-e-a-d dead تو dead کیا مطلب ہے مر جانا لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں میرا لیپ ٹاپ dead ہو گیا ہے میرا موبائل dead ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا مطلب ہے کہ ہم connotation یعنی اس reference کے لحاظ سے کس situation میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ use کرتے ہیں اور unit number 9 آپ کا reading newspapers کے حوالے سے ہے آج ہم پہلے دو units ان کو cover کریں گے important چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گا آرام سے آپ اس کو دیکھ لیں book بھی پڑھ لیں اگر still if there is any confusion تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے description میں سارے میں نے links دیا ہوئے ہیں آپ whatsapp مجھے کر سکتے ہیں اب ایک کوئی ہے کہ آپ نے کچھ symbols اس book میں use ہوں گے یہ pointing hand ہے key ہے ٹھیک ہے تو یہ explanation important point کی ہے جو آپ کو hand نظر آ رہا ہے اور key کا یہ مطلب ہے کہ اس میں key at the end of the book اس کی exercise کو آگے solve کر کے آپ کو دے دیا جائے گا assignment examination کے حالے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ دو آپ کی assignments ہیں 1 to 4 اور 5 to 9 جو آپ نے already کر رہی ہیں اب بھی کر لی ہیں اور اب بھی آپ papers کی تیاری کر رہے ہیں تو first of all we are coming to this academic writing ٹھیک ہے تو academic writing آپ نے اس سے پہلے 1423 کیا ہوئے communication skills کے بارے میں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ essays کیسے organize کرنے ہیں اور لکھنا کیسے ہے topic sentence کیا ہے تو ایک تو 1423 book اگر آپ کے پاس موجود ہے یا نیٹ سے download کر لیں تو وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب now what we will be doing here what is academic writing what are different types of essays how to find an essay topic how does an academic essay look like ڈکھائی کیسے دیتا ہے and how can you tell the difference between formal and informal styles of writing ٹھیک ہے چاہے ہم بولنے کی بات کریں چاہے لکھنے کی بات کریں تو ایک چیز اس میں formal ہے اور دوسری informal ہے formal جہر رسمی اور informal جہر رسمی what is an academic writing پہلی بات یہ کہ it is a particular style of expression ٹھیک ہے یہ ایک style ہے expression کا اس کی ایک خاص قسم ہے جیسے اگر ہم essay کی بات کریں تو پیر اگر آپ صاحب کیوں ہوں گے آپ لکھیں گے essays, reports, presentation یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں academic writing appropriate ہونی چاہیے professional image آپ کا آنا چاہیے اور ہوگا کیسے کہ practice makes perfect ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جیسے you کے انہوں نے کیا ہوا ہے تو it means یہ آپ کو ایک image کے ذریعے بتایا جا رہا ہے اب اس کے characteristics کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ formal tone آپ کی ہونے چاہیے یعنی ہم جیسے formally بات کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے parents ہیں officers ہیں تو ہم ان سے بڑا سوچ سمجھ کے اور to the point selection of words میں بھی ہم بڑے مختاط ہوتے ہیں تو یہ اس میں آپ کی format writing میں یہی چیز ہے آگے اس میں third person آپ نے use کرنا ہے first person use نہیں کرنا یعنی i u e a use نہیں کرنا you have to use third person issue یا topic اس پہ focus ہونا چاہیے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی to the point رہیں اور آپ کی جو word چاہیے وہ precise ہونے چاہیے precise means to the point مختصر اور مدلل ٹھیک ہے کوئی extra words استعمال نہیں کرنا چاہیے اب اس میں کس چیزیں ہم نے بچنا ہے تو colloquial expressions آپ نے بچنا ہے ان کو colloquial expressions کون سے ہیں کہیں مثال کے طور پہ جو ہم عام زندگی میں بولتے ہوئے استعمال کرتے ہیں cute yay movies ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ کے colloquial words ہیں ٹھیک ہے I wanna go یا ٹھیک ہے I wanna go اس طرح کے یہ سارے words دیزار دا colloquial جاگنز آپ کے آجاتے ہیں جاگنز کیا ہیں کہ technical words جو کہ خاص ایک گروپ میں use ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہی لفظ ہم کسی ایسے میں use نہیں کر سکتے چونکہ bunking یہ specific word ہے ایک خاص سرکل میں use ہو رہا ہے سارے اسے واقف نہیں ہے تو اسی طرح politics کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں ایسے words use کریں جو سب کے ساتھ ضروری ہوں یہ سب اس کو سمجھ سکیں slang آپ اپنے use نہیں کر جو infirmal words عام cliches وغیرہ یہ آپ کے use نہیں ہوتے کچھ example last but not a soft as baby skin تو یہ اس طرح کی phrases آپ کیس ہونی چاہیے ان سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک style دے دی ہے سب سے پہل introduction is body up کیا جائے body body میں topic sentence supporting details concluding sentence ہے topic sentence آپ نے use کھ دیا for example this is the topic sentence for example آپ نے کہہ dh terrorism is causing a great loss to this country یہ topic sentence ہے اب supporting details کہیں supporting details آپ بتاتے ہیں کہ economically ہمارا نقصان ہوا ہے لوگوں کی جانے گئی ہیں یہ سارے supporting details ہیں concluding sentence کہا ہے یہ پور آپ نے discussion کیا آپ اس کو ایک دو sentences میں آپ اس کو summarize کر دیں کہ this is the reason ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر آگی اس میں سارے ss summary نے بتا دیا کس کے لحاظ سے آپ نے یہ کرنا ہے سو اس کو پڑھ دیجئے گا now we are coming towards these different types of essays ٹھیک ہے تو یہاں پہ descriptive ہیں compare and contrast ہیں cause and effect ہیں narrative ہیں process ہیں argument analysis یہ سارے ہم آگے ان کو discuss کریں گے descriptive essay ٹھیک ہے description descriptive کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو describe کر رہے ہیں اس کو بیان کر لیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں suppose you are sitting آپ میرا lecture سن رہے ہیں میں آپ سے کہ جس رہے ہم خود موجود ہیں so this is the descriptive essay then اس میں compare and contrast ہے compare کا مطلب similarities اور contrast کے differences اس کو آپ describe کریں گے تو دو چیزوں کے درمیان آپ اس میں لائک یہ دیکھیں جیسے یہ انہیں example دی ہے like these are our differences یہ بھی differences ہیں درمیان میں green ہیں یعنی کچھ چیزیں جو آپس میں برابر ہیں اب یہاں پہ انہوں نے bones کے بارے میں fat کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے اب آگے cause and effect جیسے میں نے بتایا وجہ اور اس کا اثر جیسے والکین ازردیر تو وہ بھٹا اب اس کا effect کیا ہوا اس کے بعد کیا اپنے بتائی اس کا پہلا effect دوسرا effect تیسرا effect پھر cause one cause two cause three as a whole اس کا effect کیسے یہ اس کا لکھنے کا طریقہ ہوگا اب narrative ایسے کیسے my brothers and my cycling experience یہ آپ ہو گیا boring trip ہے mountains کی طرف near death experience here swimming pool so this is narrative یہ narrative کہ it is just like a story جیسے story ہوتی اس میں sequence ہوتا ہے تو اسی طرح یہ بھی آپ ہے sequence ہوگا process ایسے آجاتا ہے تو process ایسے کون سا ہے اس میں آپ پورے process explain کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا اور اس میں جو main چیز ہے وہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ کا sequence ایک جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک اس کو logically systematic way میں arrange کرنا ہے اور logically آپ نے بتانا ہے کہ this is the way اس طرح ہوا اس طرح ہوا اس طرح ہوا تو یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گے اب جیسے یہاں پہ انہوں نے ایک sequence آپ اس میں بتائیں گے پھر argumentative essay جیسے کہ نام سے ظاہر ہے arguments کا کیا مطلب ہوتا ہے arguments یا دلیل دینا یا دلائل دینا ٹھیک ہے تو اب اس میں یعنی آپ دوسروں کو اپنی طرح مائل کرتے ہیں تو یہ سارا اس میں جیسے یہاں بھی ہے کہ اپنے بتا دیا کہ یہ انویرمنٹ کے لئے اچھی ہے آسان ہے تیز ہے پیسے بچتے ہیں سٹریس کم ہوتا ہے ٹریفک کم ہوگی یعنی بجائے اس کے کہ 20 بندے اپنی اپنی گاڑی لے کے نہیں کریں اس کے برقی کسی ایک گاڑی میں بیٹھ چاہتے ہیں تو ہماری ٹریفک شیکسپیئر کئی انہوں نے بتایا شیکسپیئر آپ کو پتا ہے کہ انگلیش ڈیٹریچر میں بہت نام ہے انگلیش ڈیٹریچر بیس شیکسپیئر بگاڑ رہے بہت اچھا اپنی ہے انہوں پڑھیں بلکہ اپنی اپنی گوڑ گایا ہے بیٹ گایا ہے اچھی کوالٹی اس طریقے اس طریقے سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے انیلیسیز ایسے ہوتا ہے انیلیسیز کیا ہے آپ تجزیہ کرتے ہیں سٹرینز کا ویکنیس کا تجزیہ کرتے ہیں جیسے ایونٹ اینر باڈی ایفیکٹ اف سموکنگ ہے آپ انیلائز کر رہے ہیں ایفیکٹ کون سے ہمارا سانس پھولتا ہے کھانسی ہوتی ہے چکر آتے ہیں کینسر ہو سکتا ہے دل کی بیماری ہو سکتی ہیں لنگ ڈیزیز ہو سکتی ہیں تو یہ آپ نے ایک انیلائز کیا ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے دسکرپٹی میں نے پہلے بتایا تھا پیچھے بات ہوئی کہ آپ اس کو ڈسکرائب کرتے چیزیں اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں دو لفظ اپنے یاد ہیں انیلائز اور آرگیو ٹھیک ہے کہ یہ دو ورڈ دیئے ہوئیں اس طرح کمپیر اور کنٹراسٹ کاؤز اینڈ ایفیک کلاسی فائی ڈسکرائب ڈسکرائب سمیرائز سو دیز آرگیو یعنی اندازہ لگانا آرگیو کا کیا مطلب ہے آپ نے دلیل دینی ہے یہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پوری آپ نے اس کا آرگیو دینا ہے کمپیر کنٹراسٹ آپ کھا گیا ہے آپ کمپیر کنٹراسٹ کر رہے ہیں ڈسکرائب اس کو کیسے کر رہے ہیں یہ جیسے یہ ڈسکرپشن ہے رین پویم یہ پیس پڑھیں اس طرح ڈسکرس آرہے تو آپ نے سبجنٹ کے بارے بتانی ہے سمرائز آرہے سمرائز میں جیسے سمری ہوتی ہے اور اس کو کور کر لینا ہے یہ بھی سارا ہویا یہ انہوں نے کچھ دی دیں ہے میرا اراد ہے کہ آج میں دو یونٹ اس کے کور کروا دوں آج اب ایسے ٹاپک آپ نے کیسے فائن ڈاؤن کرنا ہے کوئی بھی ایسے ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بڑا جو ٹاپک اس کو چھوٹا ٹاپک ایسے بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سال کے دور پر کا اور یا بوک ون کی کمیونکیشن سکیلز اس میں یہ چیز ڈسکرائب ہوئی ہوئی ہے تو یہ انہوں نے ایک ایک اگزیمپل دے دیا ہے جیسے اگر آپ نے لکھنا ہے کون 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 سی ہیں پرس ٹائم پر ملے پرس نیلٹی کسی ہے دیس کسی دی لائکس کسی ہیں حیبیٹ کسی ہیں پھر ان کو فردر آپ نے اس کو explain کر دیا اسی تیاری جیسے آپ کا امپورٹنٹ گول کون سا ہے تو یہ سارے کا وہ بھی انہوں نے یہ دے دیا ہے یہ رین ہے تو اس سارے آپ کو بتا دی گئے کمپیشن ہے کمپیشن یعنی ہمدردی ہمدردی ہے آپ کی اویرنیس ہونے چاہیے مہربانی ہے معافی یا کسی کو معاف کرنا یہ سارے چیزیں کمپیشن میں شامل ہو جاتی ہیں اسی طرح رائٹن ایسے ہون وار تو جنگ آپ کو نظر ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے جنگ ایک لگو سارے کا سارا ہو چیزیں آگئی ہیں اس کے بارے میں لگ سکتے ہیں اب اکیڈیمک ایسے آپ کا ہونا کیسے چاہیے پہلی بات یہ انٹروڈکشن ہو باری ہو کنکلوی ہو انٹروڈکشن یہ پیراغراف ہوگا آپ نے بتانا ہے ایسے ٹائپ ہے کیسے پوائنٹ آو بتائیں اور ریدر کی ایک پیراغراف اتنا اچھا کہ ریدر اس کو پڑھے وہ جاننا چاہے کہ آگے کیا ہو گا ٹھیک ہے پھر آپ کہا جاتا ہے میڈل یا اس کا انٹروڈکشن میڈل میں آپ نے پیراغراف اس کے بنانے ایک ایڈیا پوشش کریں کہ پیراغراف میں ایک ایڈیا سپورٹنگ ڈیٹیلز ان کو نکالیں اور لاسٹ والا جو پیراغراف ہو اس میں آپ نے سارے سارا نکالنا ہے یہ ایک ایڈیا دی ہے انٹروڈکشن باڈی پیراغراف ون پیراغراف ٹو اور لاسٹ میں دی دی ہے اس کو خود آپ پڑھ لیں ایک سرسائز تھری ان نے دی دی ہے ٹھیک ہے یہ سرسائز بہت مجھ ہی مسئلہ یہ سم ٹائمز آپ کو مشکل ہوتا ہے تو اللہ باڈی اس کو بھی پڑھ دیں آگے دیکھ پھر ایکسر سائز فور آگے یہ اس سے ریلیٹی ہے جو ہم نے آرڈی کر لیا ہے سائز فائف اس دی ہے کہ آیس آپ نے دیکھ ہے ٹھیک کچھ امپورٹنٹ انہوں نے بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو کر نا ہے فارمل ہے انفارمل ہے ایکسیمپل 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 ٹو آگی فارمل رائٹنگ کیسی ہے انفارمل رائٹنگ میں آپ پرسنل رائٹنگ آجاتے ہیں ای میل سٹو فرنڈ آجاتے ہیں ٹھیک ہے صرف فارمل رائٹنگ وہ کیسی دکھائی دے گی تو یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہیں یہ آپ دیکھ لیں اب اس میں یہ ہے انفارمل جیسے گائے آسم امیزنگ یہ لفظ استعمال بستے ہیں فارمل میں یہ ہم یوز نہیں دیں گے انفارمل میں آپ کے کانٹریکشن یوز ہو سکتے ہیں لیکن فارمل میں آپ پورے لکھنے ٹھیک ہے پھر اس میں فارمل میں آپ ایمپوریویشن یوز کر سکتے ہیں فوٹو ٹی وی لیکن یہاں فوٹو گریف ٹیلی وی پورا آپ لکھیں گے اسی طرح ایکٹیو آئیز آپ یوز کر سکتے ہیں انفارمل میں اور پیسی جیسے ایس بی نوٹس تو یہ اس میں یوز کر سکتے اس لئے شورٹ سمپل سنٹینس ہوں گے انفارمل میں فارمل میں آپ لمبے سنٹینس ہوں تھوڑا سا کمپلیکس ہوں ایس میں یوز نہیں کرنا فارمل آپ نے یوز نہیں کرنا انفارمل میں یوز کر سکتے فارمل میں آپ نے یوز نہیں کرنا میں نے یہ کیا کچھ نہیں لکھنا چلیں جی یہ کچھ اور دیتی ہیں ٹھیک ہے اور فارمل میں یوز اپنے ایک اگر آڈینس نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں اور سمی فارمل میں یہ ہے کہ آپ کس جس کو جانتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں آپ میں دیکھ آپ دیکھیں آئی ایم لکھا آئی ایم پورا لکھا جاتا آئی ایم ٹھیک ہے اور دا فالوئنگ ریزن انفارمل میں آپ یہ پھر آگے ہے جیسے کڈز ہے یہ انفارمل ہے آپ نے چلڈرن یوز کرنا ہے اوکی ہے یہ انفارمل ہے تو آپ نے ایک ایک سیز دی ہوئی ہے اس کو خود کریں دیکھ رہے اس کے نیکسٹ آپ کی یہ ہے جو آپ لگائیں اور انفارمل میں جو آپ کا آئی لکھنا ہے جیسے ہیلو تاہیر یہ کون سا ہے اور اس کے برس یہ ایک ہے یہ کون سا ہے تو اس کی لینگوی سے آپ پتا چل جائے کون سا اور انفارمل کون سا ہے تو یہ ایک لیٹر نے دیا یہ بڑا اچھی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے جیسے یہاں پہ سام گائز نہیں ہوگا سام پیپل تنگ ٹھیک ہے جسٹ کو 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 سا یہ بھی انفارمل ورڈ آپ کسی کا فارمل ورڈ لکھیں تو انٹرسٹنگ ایکسرسائز زمین نے دی ہوئی ہے سو ایکسرسائز ٹین یہ آگے ایکسرسائز ساری اس میں یہ ہیں چلیں جی یہ یونی نمبر اپ کمپلیٹ ہوگیا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ یونی نمبر ٹو ٹھری یہ بھی آپ شیئر کر دی جائیں گے جو ویری مچ چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ ومیل آباتو